السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین غلط کام کسی کے ساتھ بھی ہو غلط ہے زنا بالجبر ریپ کیس کا معاملہ یا پھر قتل کی واردات یقیناً کسی کے ساتھ بھی ہو ہم اسے صحیح نہیں کہہ سکتے ہیں یہ غلط ہے چاہے وہ سماج کے کسی مرد کے ساتھ ہو کسی نوجوان کے ساتھ ہو کسی لڑکے کے ساتھ ہو کسی لڑکی کے ساتھ ہو کسی عورت کے ساتھ ہو غلط ہے اسے کبھی بھی صحیح نہیں کہا جا سکتا پچھلے دنوں دلی میں ایک لڑکی کے ساتھ کچھ انسان نمہ حیوانوں نے جو کام کیا اسے حیوان بھی شرمندہ ہیں درندگی اور بربریت کی اتنی بڑی مثال ایک انسان کے ذریعے اس کا تصور بھی کرنا محال ہے جو اس لڑکی کے ساتھ ان لوگوں نے سلوک کیا اور اس کے ساتھ جو زبردستی اور جو اس کے ساتھ زناب الجبر کا اور پھر اس کے بعد اسے قتل کر دینے کا معاملہ سامنے آیا اس قسم کی چیزیں سماج و معاشرے میں ہوتی رہی ہیں اور ابھی پچھلے دنوں ممبئی کے علاقے کے تعلق سے خبر آئی کہ وہاں پر بھی اس قسم کا حادثہ پیش آیا اور ایک عورت کے ساتھ اس طریقے کا معاملہ انجام پایا انسان کہاں جا رہا ہے کونسے راستے پر کس دھرے پر کونسی رویش اس نے اختیار کر لی ہے انسان جو اپنے آپ کو اشرف المخلوقات کہتا ہے جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ عقل مند کہتا ہے کس راستے پر یہ جا رہا ہے کس نے یہ سبق پڑھایا اسے کس نے یہ چعلیم دی ہے اسے ہر دور اور ہر زمانے میں اس قسم کے لوگ موجود رہے ہیں لیکن سماج و معاشرے کے لوگوں نے اور حکومت پر قابض ذمہ داروں نے ان کے ساتھ سزا کا معاملہ کیا ہے کسی نے غلطی کی اسے سزا ملی ہے ایسے تمام حادثات واقعات کی روک تھام کے لیے ہم حکومت ہند سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اس قسم کے لوگوں پر لگام لگانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے اسلامی شریعت نے جو قانون پاس کیا ہے کسی کے ساتھ اس قسم کا معاملہ ہو جائے تو اس کے ساتھ کس طریقے کا سلوک کیا جائے آپ اسے اپلائی کیجئے پھر دیکھئے ریزلٹ آپ کے سامنے ہوگا اے غیر شادی شدہ مرد کسی لڑکی سے زنا کر لیں کسی لڑکی کے ساتھ اس طریقے کا معاملہ کر لیں تو اسے سو کھوڑے مارے جائیں شادی شدہ کر لیں اسے پتھر سے مار مار کر ہلاک کر دیا جائے یہ قانون آپ پاس کیجئے ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس قانون کو آپ پاس کیجئے پھر دیکھئے آپ کا سماج آپ کا ملک اس قسم کی تمام تر حرکتوں سے انشاءاللہ پاک صاف ہو جائے گا غلط کس کے ساتھ بھی ہو غلط غلط ہے اسے صحیح نہیں کہا جا سکتا ہم اس قسم کے تمام تر واقعات پر شدید رنج و غم کا اظہار کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس قسم کے تمام تر معاملات پر بندش لگانے کے لئے اسے روکنے کے لئے ہمیں کوئی سخت قانون پاس کرنا ہوگا ورنہ اسی طریقے سے معصوموں کے عزت سے کھلوار کیا جائے گا اور درندے اپنا سر اٹھا کر سماج و معاشرے میں گھومتے رہیں گے اسی طریقے سے میں نوجمال لڑکوں سے یہ گزارش کروں گا یہ درخواست کروں گا اپنی عزت کی حفاظت کریں اپنی اہمیت کو سمجھیں اس زندگی کی اس لائف کی قیمت کو اس کی ویلو کو جانیں اور آپ ہمیشہ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں اپنے گھر والوں کے تعلق سے اپنے تعلق سے اپنی عزت کے تعلق سے اپنی زندگی کے تعلق سے اپنی آنکھوں کو کھلی رکھیں کس مقام پر زندگی کے کس موڑ پر کونسا درندہ آپ کے سامنے آ جائے آپ کو نہیں معلوم اللہ سے لو لگاتے رہیے اللہ سے کنیکشن میں رہیے رابطہ مضبوط رکھئے نوجوان لڑکیوں سے میں درخواست کروں گا آپ سے سلام کرتا ہے آپ اس سے قطع تعلق کیجئے آپ اس کے موہ نہ لگئے کوئی آپ سے بات کرتا ہے وہ رباط ضروری ہوتی ہے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضُ تو آپ اس سے نرمی کے ساتھ پیار بھرے لہجے میں بات مت کیجئے ورنہ اس کے دل میں بیماری ہے وہ آپ پر فریفتہ ہو جائے گا اپنے عزت کے حفاظت اپنے عفت کے حفاظت اپنے جسم کے حفاظت اپنی زندگی کی حفاظت یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے آپ اسے برقرار رکھئے اور کس طریقے سے عزت و عصمت کی حفاظت کی جائے زندگی کی حفاظت کی جائے یہ سارے طریقے یہ سارے ذرائع سیکھنے کی کوشش کیجئے والدین سے میں درخواست کروں گا آپ اپنے بچوں پر کڑی نگرانی رکھئے اپنے بچے کی حفاظت کیجئے اپنی بیٹی کی حفاظت کیجئے اسی کو مستقبل بننا ہے یہ آپ کا مستقبل ہے آپ کا بیٹا آپ کا مستقبل ہے آپ کی بیٹی آپ کی مستقبل ہے بیٹے کو سواریں بیٹی کو سواریں اور دونوں کو سوار کر سماج و معاشرے میں ایک اچھا پروڈکٹ پیش کریں ایک اچھی چیز پیش کریں تاکہ آپ کے بچے کے ذریعے آپ کی بچی کے ذریعے سماج و معاشرے کی فضاء برقرار رہے اپنی بیٹی کو یہ بتائیے کہ کس طریقے سے اسے سماج میں زندگی گزارنا ہے کیا اونچ ہے کیا نیچ ہے کیا اپ ہے کیا ڈاؤن ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے بچپن سے آپ اپنی بچی کو نہیں بتائیں گے تو یاد رکھئے اللہ نہ کرے کہ آپ کی بچی زندگی کے کسی موڑ پر کہیں نہ کہیں کوئی غلط راستہ اختیار کر لے گی آپ اپنے بچے کو بتائیے کہ ہر ایک کے عزت کی حفاظت کرنا اس کی ذمہ داری ہے آپ اپنے بچے کو بتائیے کہ اللہ یہ کہتا ہے نبی یہ کہتے ہیں کہ کسی کے عزت پر کیچر مت اچھالو کسی پر الزام مت لگاؤ کسی کے تعلق سے کوئی غلط بات مت کہو اور اگر اگر کوئی عورت کسی جگہ کوئی لڑکی تمہیں تنہائی میں مل جائے تو تمہارے لیے موقع نہیں ہے وہ تمہاری ذمہ داری ہے اس کی حفاظت کرو اسے تم سے تمہاری ذات سے کوئی خوف نہیں آنا چاہیے وہ تمہارے لیے چانس نہیں ہے وہ تمہارے لیے رسپونسیبلیٹی ہے ذمہ داری ہے آپ اپنے بچوں کو یہ تعلیمات دیجئے حیاء اور شرم کی تعلیم دیجئے اس لیے کہ آپ کے بچے میں آپ کی بچی میں میرے اندر آپ کے اندر اگر شرم و حیاء ہے تو شرم و حیاء کا انجام خیر ہوتا ہے لیکن اگر شرم و حیاء ختم ہو جائے پیارے نبی فرماتے ہیں جب تمہارے اندر شرم و حیاء نہ رہے تو جو چاہو کرو تمہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ اپنے بچے کی حفاظت چاہتے ہیں آپ اپنی بچی کی حفاظت چاہتے ہیں سماج و معاشرے کے اندر آپ اس کی فضاء کو اچھا بنانا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے پر آپ کی بچی پر کوئی درندہ اس طریقے سے قابو نہ پاسکے تو آپ اپنے بچے کو سیلف ڈیفنس کرنا سکھائیے آپ اپنی بچی کو سیلف ڈیفنس کرنا سکھائیے اس کی حمت بڑھانے والا کام کیجئے اسے بتائیے کہ کس طریقے سے ایسے موقع پر اندرندوں کا کم از کم مقابلہ کیا جا سکتا ہے انہیں جواب دیا جا سکتا ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ اس بچی کی ماں ہیں آپ باپ ہیں یہ ذمہ داری ہے آپ کی اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کریں اور ایسے موقع پر ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم حکومت سے مطالبہ کریں کہ اس تعلق سے کڑا قانون پاس کیا جائے دیکھیں سارے لوگ چپ بیٹھے ہیں میڈیا کے موں میں کسی نے لولی پاپ دے رکھا ہے اور وہ اسے اسے کھانے میں اسے کھانے میں اس کا مزہ اس کا ٹیسٹ لینے میں مصروف ہے اور اس واقعے پر اس کا کوئی رد عمل کوئی ریاکشن سامنے نہیں آتا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے سماج و معاشرے کے ہر ہر فرد کی ذمہ داری ہے ایسے موقع پر اپنی آواز کو بلند کرے حکومت سے مطالبہ کرے ورنہ اللہ نہ کرے اس قسم کے آئے دن حادثات ہوتے رہیں گے مجرمین اپنا سر اٹھا کر معاشرے میں گھومتے رہیں گے اور ایسے ہی معصوم لڑکیوں کے عزتوں پر حملہ کیا جاتا رہے گا یہ کچھ باتیں تھیں جو اس واقعے کے حوالے سے اور اس کے پسے منظر میں کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیں اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمارے عزتوں کی حفاظت فرمائے ہمارے نوجوان لڑکوں کی لڑکیوں کے عزتوں کی حفاظت فرمائے اور اللہ ہمیں اچھائی کے کام کرنے برائی سے دور رہنے کی توفیق دے اللہ ہمیں دوسروں کے عزت پر حملہ کرنے سے دور رہنے اور دوسرے کے عزت کو اپنے عزت سمجھنے کی توفیق دے آمین وصل اللہ لنبی کریم و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ